گلگت بلکستان کے انتخابات میں روایتی طور پر ایک بار پھر وفاقی جماعت کو ہی کامیابی ملی انتخابات سے پہلے جو سرویز ہوئے اس میں بھی عمران خان اور تحریک انصاف کو ہی وہاں پر سب سے مقبول لیڈر اور جماعت قرار دیا گیا تھا گلگت بلکستان الیکشن مہم کے دوران اپوزیشن کی جانب سے دعوے تو بہت ہوئے لیکن نتیجہ ان دعووں کے بلکل برعکس دیکھنے میں آیا ہے گلگت بلکستان کے الیکشن میں پی ڈی ایم کی دو بڑی جماعتوں مسلم دک نون اور پیپلز پارٹی کے سابق وزرائیالہ حافظ حفظ الرحمان اور سید میدی شاہ شکست کھا چکے ہیں گلگت بلکستان میں تین ہفتوں سے موجود پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو کی بائیس روزہ الیکشن مہم بھی انہیں کامیاب نہیں کروا سکی بلاول نے کبھی الیکشن سے پہلے دھانلی کا الزام لگایا تو کبھی گلگت بلکستان کے انتخابات کا نتیجہ حکومت کے خلاف ریفرینڈم قرار دیا اب الیکشن میں ناکامی کے بعد بلاول یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے خاتے میں بارہ سیٹے تھیں گلگت میں احتجاج کرتے ہوئے بلاول بھٹو زبداری نے کہا کہ چوری کی گئی سیٹیں واپس نہیں ملیں تو وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے کہ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے بھی گلگت بلکستان میں الیکشن مہم چلائی اور انہوں نے بھی بلاول کی طرح کئی جلسوں سے خطاب کیا اس میں بہت سارے لوگ بھی موجود تھے مریم نواز نے کہا تھا کہ جاتی ہوئی حکومت کو ووٹ نہیں دھکا دیا جاتا ہے الیکشن میں ناکامی کے بعد مریم نواز کا کہنا ہے کہ گلگت میں پی ٹی آئی کو بھیق میں ملنے والی چند سیٹیں دھونس دھاندلی اور نون لیگ سے توڑے گئے امیدواروں کی مرہون منت ہیں تو یہ صورتحال گلگت بلکستان کی جہاں پاکستان تحریک انصاف جو کے وفاق میں بھی حکومتی جماعت ہے وہ جیت چکی ہے اور اب ان کی غیر عطمی غیر سرکاری نتائج ابھی تک یہ سامنے آئے ہیں اور اس کے بعد اب دھاندلی کا الزام وہاں پر پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کی جانب سے لگایا جا رہا ہے مزید گفتو کرتے ہیں اسی موضوع پر سینیٹر سہر کامران صاحبہ پیپلز پارٹی کے رانو مامائے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رانو مامائے ساتھ موجود ہیں سہر صاحبہ اب یہ نتائج تو سامنے آگئے لیکن اس بار وفاقی حکومت کو پچھلی دو وفاقی حکومتوں کی نزبت کم سیٹیں ملی ہیں تو پھر یہ کیسی دھانلی تھی کہ یہ نو دس سیٹوں پر نمٹا دیا گیا حکومتی جماعت کو اگر یہ دھانلی ہوتی تو یہ تو پندرہ سولہ سیٹیں ملنی چاہیی تھی پی ٹی آئی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اب آپ دھانلی تو ہوئی ہے لازمی تھی کہ نا لیکن یہ کہ جس طریقے سے گردید بلکستان کے عوام نے ریجیکٹ کیا ہے انہوں نے اس دھانلی کو ایک حد تک کامیاب نہیں ہونے دیا کیونکہ یہ پتہ لگ گیا کہ یہ ایک جو ہے انڈوسمنٹ ہے اس بات کی کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنا جو ایک اعتماد ہے وہ کھو چکی ہے دھانلی جو بعد میں ہوئی ہے الیکشن کے پہلے ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے ووٹ کی خریداری ہوئی ووٹر کی کیڈیڈیٹ جو ہے ان کو مجبور کیا گیا ان کو کیڈیڈیٹس کو جو ہے وہ دوسری پارٹیوں سے توڑ کے شامل کرایا گیا اس کے بعد جو ہے جب جو دیورنگ ذات پروسس کہ وزیراعظم صاحب آئے انہوں نے کوڈ آف کنڈک کی خلاف پردی کی انہوں نے جو ہے جو ہے جو تیہ ہوا تھا ایک نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کے اندر کہ صوبے کا اعلان جو بھی ہے اس کے بعد میں ہوگا الیکشن کے بعد انہوں نے اس کا اناؤنس کیا اس سے پہلے ایک وفاقی وزیر نے اس میٹنگ کو لیک آؤٹ کیا جس کو ہمیں بتایا گیا تھا کہ کارپیٹنشل رکھنی ہے پھر جس طریقے سے وہاں پہ جو ہے وفاقی وزرہ جو ہے وہ آ کے یہ بتاتے رہے کہ جی اتنے آپ ووٹ دیں گے اس نے کروڑ ہم لگائیں گے پھر جس طریقے سے ووٹر کی خریداری ہوتی رہی تو میں ہی سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی افسوسناک چیز ہے اور اس کے بعد جب ہو گیا الیکشن ووٹ کاؤنٹس کے اندر جو حیرہ پھیری ہوئی ہے میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر پیپس پارٹی جو ہے بلکل حق بجانے پہ اتجاج کرنے کی اگر ہم نے باقی چیزوں کو انڈیکیٹ کیا تھا لیکن کل آپ نے دیکھیں کہ جلکل بلکستان کے ہلکا نمبر دو سے ہمارے کیریڈے چار سو ووٹوں سے جیتے ہیں آٹھ سو ستائیس ووٹس جو ہے وہ مسترد کر کے دو ووٹوں سے صبح جو ہے پی ٹی آئی کے کانڈیڈیٹ کو جتایا گیا یہ سب چیزیں میں سمجھتی اس پر آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی ہیں کہ آپ آٹھ سو ستائیس ووٹس جو ہے مسترد کر دیں آپ دو ووٹوں سے پی ٹی آئی کے کانڈیڈیٹ کو جتا دیں آپ ایک جیتے ہوئے کانڈیڈیٹ کو ہرا دیں دیکھیں آپ کی جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو عوام نے مسترد کیا آپ کی گھبرات جو ہے وہ بڑھ گئی ہے لیکن اس گھبرات کا یہ سب نہیں ہے کہ آپ جہے لوگوں کا منڈیٹ چوری کریں دیکھیں پہلا جو الیکشن چوری کیا تھا 2018 کا اس کے نتائج آج تک پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے اس میں ان کو بھی صرف صفت اور ضلط حاتل ہو رہی ہے اور ملک کو بھی صرف تباہی کا سامنا ہے اس الیکشن میں کس نے چوری کرنا ہے دھانلی کا ذمہ دار پھر کس کو قرار دے رہے ہیں اور جو پچھلا الیکشن ہوا تھا 2015 میں اس میں مسلم لیگ نون نے غالباً سولہ سیٹے حاصل کی نہیں اور پیپلز پارٹی ہے صرف دو سیٹے لے سکی تھی کیا اس میں بھی پھر یہ دھانلی ہوئی تھی اس سب تو آپ نے نہیں یہ الزامات لگائے سیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت کتنی ڈانمک ایک کمپین کی ہے بلاوز وٹرزاداری نے جس طریقے سے گلگز بلکستان کے عوام نے کارفیڈنس جو ہے وہ دیمونسٹریٹ کیا ہے چیئرمین بلاوز وٹرزاداری کے اوپر پاکستان کے وہ لوگ جن کو گلگز بلکستان کے بہت سی چیزوں کے ایریات کا نہیں پتا تھا ہر ایک بچے بچے کو چپے چپے کا پتا لگ گیا لیکن اتنی اچھی کمپین اور اتنے کانفیرنس جو ہے وہ دیمونسٹریٹ کرنے کے بعد میں مجھے آپ یہ بتائیں میں جو بات پہلے وہ کمک کر رہی کہ گلگز بلکستان کا الیکشن چوری کرنے کے نتائج جو ہیں وہ کانسیکوینسس صرف گلگز بلکستان اور پاکستان تک نہیں رہیں گے یہ قومیس رامدین سے جوڑا ہوگا ایشو ہے اس کا اثر کشمیر قوس پر بھی پڑے گا تو میں اسی لئے ہم بار بار اس میں خبردار کر رہے تھے کہ یہ گلگز بلکستان میں آپ نہ کریں اس کا نتائج اچھے نہیں ہوں گے اور جس طریقے سے انہوں نے منڈیٹ چوری کیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ شرمناک ہے وہ افسوسناک ہے اور یہ جو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی جو کانسیکوینسس ہیں وہ بہت چہنا دورت سنگے تو رمیش کمار صاحب جس طرح ماضی میں وفاقی حکومتیں گلگز بلکستان میں الیکشن جیتی رہی ہیں جتنی سیٹیں حاصل کرتی رہی ہیں آپ کی جماعت تو اتنی سیٹیں حاصل کر بھی نہیں پائی پیپلز پارٹی اور مسلمی نون کے برابر جو پچھلے الیکشنز میں انہوں نے حاصل کی تھی جب وہ وفاق میں تھے اس کے باوجود بھی دھانلی کا الزام لگ رہا ہے آپ کے اوپر تو دیکھو بدقسمتی ہے اگر آپ کے دوہزار دو سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر پولٹیکل پارٹی جو ہارتی ہے وہ کہتی ہے یہ دھاندلی ہوئی ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے اس وقت جو مختلف جو مبسرین ہیں ترجیہ گرنگار ہیں وہ سارے میں ان کو سن رہا ہوں اور سارے کے بجوئر لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ہر بندہ گلگت کی الیکشن کو کوئی شنردہ کہہ رہا ہے اور فری این فیر کہہ رہا ہے ایک تو اچھی چیز یہ ہے کہ ساری پولٹیکل پارٹیز میں بہت جوش اور جذبے کے ساتھ گلگت کی الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کیا ویسے ماضی میں یہ چیز نہیں ہوتی تھی ماضی میں گلگت اور آزاد کشمیر دو ایک ایسے پارٹ ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی تھی دوسرے ایسے فارملٹی کی طور پر جاتے تھے مگر الیکشن پندرہ پندرہ سیٹ ہے یا جو بھی میجارٹی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جس کی ہوتی تھی وہ مل جاتی تھی آپ اسٹری نکال کے دیکھیں چاہے گلگت کے حوالے سے یہ تیسری الیکشن ہے جب پیپلز پارٹی تھی تو پیپلز پارٹی کو ملے جب نون لیگ تھی تو نون لیگ کیوں ملے آج پی ٹی آئی ہے بنسبت فر بھی کم اس ورے سے کیونکہ پیپلز پارٹی نے کافی بلاول وہاں پہ رہا کافی اس میں محنت کی مگر نون لیگ کو تو اس ورے سے سپورٹ نہیں ملی وہاں پہ کیونکہ گلگت کے لوگ کافی لوگ جو نا وہ فوج کے اندر ہیں اور جو فوج مخالف جو بیانیاں ہیں اس بیانی کی وجہ سے نون لیگ کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ گلگت کے پرانے لوگ ہیں انہوں نے محنت بھی کی ہے مگر جو سندھ کے اندر جو کرپشن ہے اس کرپشن کی وجہ سے آج بھی میں تو پھر بھی سمجھتا ہوں یہ جو ایکسپیکٹ ہم کر رہے تھے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے یارہ بارہ سیٹیں ملیں گی وہ نو سیٹوں کے اوپر رگ گئی چیزیں یہ تو کم ہوا ہے آپ اگر پیپلز پارٹی کی جب فیڈل گورنمنٹ تھی تو ان کی کتنی سیٹیں تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے